عمل سے چاہے آزا و جوارے سے تمہاری محبت ظاہر ہو وہ کل ایمان کے درجے پر فائز ہوگا بس گفتگو ختم ہو گئی آخرت اسی کی سمر جائے گی اس کی سمر جائے گی جس کے پاس عمل بھی ہو اور ولایت علی بھی ہو ولایت اہل بیت ہو اس کے بعد حاکم یوم الدین کے پاس پہنچے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جسے حاکم بخش دے یا حاکم جس کے حق میں فیصلہ کر دے اسے مالک کتنا کچھ دے گا کون بتا سکتا ہے کون بتا سکتا ہے مگر بس بات آخرت کی ہے تو ایک بات ارز کرتا ہوں روایتیں جب پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب روایتیں ضعیف ہیں آپ لوگوں نے منگڑھت کر لیے کوئی روایت میں نہیں پڑھتا اس وقت انسانوں ایک سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ چھوٹے بڑے سارے گناہ روح زمین پر ہو رہے ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں ہر مظلوم یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا یہ بتاؤ زہرہ کا فیصلہ ہوگا کے نہیں مجھے نہیں معلوم روایت کی دانت نہیں کر رہا ہوں اسے یہ بتاؤ حسین کا فیصلہ ہوگا کے نہیں اور پھر کن کن باتوں کا فیصلہ ہوگا اکبر کے سینے پہ جو برچھی لگی تھی ظلم تھا یا نہیں تھا قاسم کا لاشا جو پامال ہوا ہے ظلم تھا یا نہیں تھا چھماہے اصغر کے گلے پہ جو تیر لگا ہے اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اسی لئے خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جزائے خیر دے شاعر سفینہ حضرت قاسم شبیر نقوی نصیرہ بادی کو کیا قیامت کا شعر کہہ گئے ہیں کہتے ہیں حشر تک سوچ عدل انسانی حشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خوبہ کیا ہے روایتیں نہیں عموم آیات قرآنیہ آخرت میں آخرت میں تم ہمارے ماتم سے گھبراتے ہو تم ہماری آہوزاری سے گھبراتے ہو تم ہمارے نالا و شیون سے گھبراتے ہو تم ہمارے نوحے مرسیے سے گھبراتے ہو خدا کی قسم جب ہشر میں زہرہ فریاد کرتی ہوئے آئے گی عالم حشر عالم عزائے حسین ہوگا عالم حشر کیا حشر برپا ہوگا حشر میں کیا حشر برپا ہوگا جب حسین کا لہو بھرا کرتا لے کر زہرہ آئے گی جب اسغر کا جلا ہوا جھولا لے کر رباب آئے گی بس پڑھنے کی طاقت نہیں رہ گئی ختم ہو گئی مجلس کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کا ذوق حضا خدا اس میں برکت عطا فرمائے خدا آپ کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے خدا اس شعور کو تمام انسانوں میں عام کرے کہ وہ شعور عدل کے ساتھ زندگی بسر کریں امن و آفیت کے ساتھ زندگی بسر کریں محبت و مروت کے ساتھ زندگی بسر کریں جیئے اور جینے کا حق دوسروں کو عطا کریں بس گفتگو ختم ہو گئی اسی پیغام کے ساتھ کس کس کا ذکر ہوگا روز آخرت کسی موقع پر میں نے کہا تھا حضرت حجت کا تذکرہ تھا کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو ہماری روایتوں میں ہے وہ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیں گے تو میں نے ایک جملہ کہا تھا آقا مقتولین کا قصاص لیں گے نا بیویوں کے سروں سے جو چادریں چھنی آئے اس کا کیا قصاص ہوگا رسولزادیوں کے بازووں میں جو رسن بدھی آئے اس کا کیا قصاص ہوگا کل کل دو سفر تھی میں نے ذکر کیا تھا پہلی یا دوسری سفر بہت سی روایتوں ہیں پہلی سفر کو قافلہ شام میں پہنچ گیا زینب دربار میں گئی دربار میں جو جو زینب نے دیکھا اس کا فیصلہ کب ہوگا تخت پر یزید ہے تخت کے نیچے سر حسین ہے لب و دندان حسین سے یزید بے عدبی کر رہا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا آنے دو حشر آنے دو ہم وہاں بھی ماتم کریں گے آنے دو حشر برپا ہوگی قیامت میں قیامت برپا ہوگی اور بس آخری جملے کہہ رہا ہوں مجھ سے فرمائش کی گئی کہ آج حسین کی چار سال کی بچی کی شہادت پڑھ دو اب پڑھنے کی سکت نہیں آئے یہ شام جو قافلہ پہنچا یہ زندان میں رکھا گیا زندان کا منظر کیا ہے زندان کا منظر کیا ہے سید سجاد زین العابدین ایک مرتبہ پھوپی کو دیکھتے ہیں پھوپی بیٹھ کر نماز پڑھ لئی ہے پھوپی بیٹھ کر نماز پڑھ لئی ہے بے اختیار سوال کیا پھوپی اممہ آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہاں بیٹا کربلا سے آج تک آپ و دانہ اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ جو قافلے کے بچوں کے لئے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کی غزہ بچوں میں باٹھ دیتی ہوں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں اب مجھ میں طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں اب ماحول سمجھ میں آیا زندان کا ماحول کیا ہے آب و دانہ کماتا ہے پانی جی بھر کے پینا میسر نہیں آئے یہ چار سال کی بچی کب تک پیاس برداش کرے کب تک بھوک برداش کرے ایک مرتبہ بچی نے رات میں رونا شروع کیا حاکم کی نیند میں خلل پڑا حاکم نے حسین کا سر بھیجوا دیا اس طرح ڈھک کے جیسے بچے سمجھے کہ کھانا آیا ہے حسین کا سر آیا یہی تاریخیں تھی غالباً سفر کی پانچ تاریخ ہے یا چھے تاریخ ہے یا چار رہی ہوگی جب بچی کے سامنے رات کی تاریخیں میں بابا کا سر آیا ہے اور جب خان پوش ہٹایا گیا اور بچی نے دیکھا بابا کا سر تڑپ گئی جب بچی